بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک کا دفاع کرنا ایک مشکل کام ہے اور اس کے لئے آپ کو پیسہ بھی چاہیے لوگ بھی چاہیے اور ایکوپمنٹ بھی چاہیے ایک اچھا سائزبل ملک جو ہے اس میں ہر طرح کی جگہیں ہوتی ہیں مثلا سہرہ ہوتے ہیں سمندر ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں ریگستان ہوتے ہیں اور پلینز ہوتے ہیں اس لئے ان سب جگوں کا دفینس کرنا ایک بہت ضروری کام ہے ہر جگہ کا دفینس مختلف ہوتا ہے سہرہ میں علیدہ قسم کی فوج ہوتی ہے سمندر کے لئے علیدہ قسم کی فوج ہے ہواوں کے لئے علیدہ قسم کی فوج ہو اب پہاڑوں کا دفینس علیدہ قسم کا ہے تو ہر قسم کے ایریے کے لئے مختلف قسم کے آپ کو سکلس چاہیے آپ کو مختلف قسم کا ایکوپمنٹ چاہیے اس وقت چائنہ اور انڈیا جس قسم کی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ ملوث ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جس قسم کی جنگ میں انوالو ہیں وہ دنیا کا ایک ہائیس پلیس ہے اور وہاں کے جو جنگ کے تقاضے ہیں وہ بلکل مختلف ہیں اس جنگ سے جو ہمارے ریکستانوں میں اور ہمارے پلینز میں لڑی جا سکتی ہے کہ جو سوڑہ سترہ ہزار فوٹ کے اوپر جو جنگ لڑی جا رہی ہے جو وہاں پہ فوجیوں کی سکلز آپ کو ڈیفرنٹ چاہیے وہاں پہ جو ایکپمنٹ آپ کو چاہیے جو اصلہ آپ کو چاہیے وہ اور قسم کا ہونا چاہیے وہاں پہ جو آپ کو ایمونیشن چاہیے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے وہاں پہ آپ کو جو ویپنز چاہیے وہ اور قسم کے ہوں گے اس لیے انڈیا اور چائنہ اس وقت جس قسم کی لڑائی کے اندر انوالو ہیں وہ دنیا کا ہائیس پلیس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہائیس تو نہیں ہے ہائیس سیاچن سمجھا جاتا ہے لیکن یہ تقریبا تقریبا اس سے ایک ہزار یا دو ہزار فٹ نیچے ہے لیکن پھر بھی یہ سولہ سترہ ہزار کی فٹ کی بلندی پہ گلوان اور لڈاہ کا ایریا ہے اب یہاں پہ اگر آپ نے اپنی گراؤنڈ کو ہولڈ کرنا آج میں کوئی پولٹکس کی بات نہیں کروں گا لیکن اگر آپ نے اس جگہ پہ اتنی ہائیڈ کے اوپر اپنی گراؤنڈ کو ہولڈ کرنا ہے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے تو آپ کو ایسا ایکوپمنٹ چاہیے جو کہ اچھا بھی ہو اور لائٹ ویڈ بھی ہو اور اتنی ہائیڈ پہ ایزی لی پہنچایا بھی جا سکے انڈیا جس کا بجھر تقریبا ستر بلین ڈالر ہے سیونٹی بلین ڈالر ہے چائنا جس کا بجھر ٹو ہنڈرڈ آنڈ فورٹی بلین ڈالر ہے اچھا خاصا ان کا دفینس بجھر ہے اس مقصد کے لیے دونوں ملکوں کے پاس ٹینکس ہیں ٹینکس کو سمجھا جاتا ہے آرمڈ کور کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ سپیئر ہیڈ ہوتی ہے اور وہ سب سے جو ہے وہ سپیریئر ہوتی ہے باقی انفینٹری سے بھی سپیریئر اس کو سمجھا جاتا ہے اور آرٹلری سے بھی اس کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے اس کو سپیئر ہیڈ سمجھا جاتا ہے جنگ کا کہ وہ سب سے آگے ہوگی اور وہ سب سے آگے جا کے دشمن کا جو ایری ہے اس کو وہ کیپچر کرے گی اور اس کی جو ویلیو جنگ کے اندر یا فوج کے اندر ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور آرمڈ کور کے اندر آپ کو پتا ہے ٹینکس ہوتے ہیں ٹینکس میں اگر اتنی ہائٹ کے اوپر اگر آپ نے ٹینکس لے کے جانا ہے یا اگر آپ نے ٹینکس کا استعمال کرنا ہے تو انڈیا کے پاس بھی بڑے اچھے ٹینکس ہیں جیسے کہ T90 ٹینک ہے بہت اچھا ٹینک ہے کافی ہیوی ٹینک ہے اس کے بعد چائنہ کے پاس بھی بہت اچھے ٹینکس ہیں یہ جو ایریاز ہیں یہ ڈیسولیشن والے ایریاز ہیں یہاں پہ یون غاس بھی نہیں اکتی انسان تو دول کی بات یہاں پہ غاس بھی نہیں اکتی لیکن آپ کو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو یہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے دشمن کا بھی دیکھنا پڑتا ہے جو بھی ہو دشمن میں اس وقت میں نے بولا میں ٹینکس میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو اپنے آریے کا ڈیفینádس کرنا پڑتا ہے اور ایکوپنٹ اس ایریے کے اوپر لے کے جانا پڑتا ہے چائنہ نے اس ایریے کے لیے اپنا ایک پرپس بیل ٹینک بنایا ہے جس کا نام ہے ٹائپ 15 اس کا میں آپ کو تھوڑا تھا بتا دوں اس کی جو مین گن ہے وہ 105 ملی میٹر کی ہے یعنی کہ اس کے اندر جو گولہ ڈالتا ہے وہ تقریباً اس کی مٹائی 105 ملی میٹر سے ہے اس کی رینج انٹرنل فیول کے ساتھ تقریباً 450 کلومیٹر سے ہے اور یہ 70 کلومیٹر پر آر کے حساب سے چلتا ہے اس کی جو روڈ کلیرنس ہے وہ زیادہ رکھی گئی ہے یعنی کہ اس کو تھوڑا انچا رکھا گیا اس کی سسپینشن خاص بنائی گئی ہے کیونکہ اس نے جس ایریے میں کام کرنا ہے وہ پتھریلا ایریہ ہے وہ پہاڑی ایریہ ہے ادھر سسپینشن جو ہے آپ کو ایک تو مضبوط چاہیے اور روڈ کلیرنس یعنی کہ روڈ سے جو اس کی انچائی ہے اس کی مین بوڈی کی وہ آپ کو زیادہ چاہیے لیکن آپ کو اس کو لائٹ ویٹ بھی رکھنا ہے تاکہ اگر آپ نے اس کو ایرڈروپ کرنا ہو اب چائنہ کا جو ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ ہے جو چائنہ نے خود اپنے ملک میں بنایا ہے اس میں یہ دو ٹائپ فیفٹین ٹینکس آ سکتے ہیں اور ان کو وہ ایرڈروپ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ان کو انہوں نے ڈپلائے کرنا ہو تیزی کے ساتھ تو ان کو تیزی سے وہ ڈپلائے بھی کر سکتے ہیں ویسے تو سستہ اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی روڈ کے ذریعے سے اپنے ٹینکس کو موف کریں لیکن اگر آپ نے اپنے ٹینکس کو جلدی سے کسی ایرئے کے اندر لے کے جانا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ کے اندر لوڈ کریں اور اوڈ پر سے جا کے اس کو پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر پھینک دیں اس وجہ سے اس ٹینک کا ویٹ جو ہے وہ بہت کم رکھا گیا ہے تقریباً 33 ٹینکس کا یہ ٹینک ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ اس وجہ سے ہی کام ہے تاکہ اس کو ایڈ ڈروپ کرنے میں ان کو آسانی ہو سیم سیچویشن انڈیا کی طرف ہے انڈیا جو اپنا مین ٹینک اس وقت لداخ اور گلوان والی میں یوز کر رہے وہ ٹی سیونٹی ٹینک ہے انڈیا کے پاس اس سے بہتر ٹینک موجود ہیں جو کہ ٹی نائنٹی ٹینکس ہیں ارجن ٹینک بھی اس نے اپنا بنایا ٹی سیونٹی ٹینک جو ہے یہ رشیان میڈ ٹینک ہے اور اس کا وزن تقریباً 41 ٹنز ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے ٹائپ ٹین ٹینک کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ جو اس کی مین گن ہے اس کا سائز اس کے جو بور کا سائز ہے وہ 125 ایم ایم ہے یعنی کہ اس کے اندر جو گولہ ڈال سکتا ہے اور جو گولہ فائر کیا جا سکتا ہے وہ 125 ایم ایم کا ہے لیکن 105 ایم کا بھی گولہ اگر آپ اس کے اندر رائٹ ایم 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 ایشن لوڈ کر کے اس کو فائر کرتے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی نقصان کر سکتا ہے یہ تو آرمر ٹینک والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا نشانہ اور اس کو اینمی کے ٹینکس کا کتنا پڑتا ہے کہ اس کے اینمی کے ٹینک کو کس جگہ پر ہٹ کریں گے تو وہ زیادہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو وہ یہ میٹر نہیں کرتا لیکن ایک جو ایڈوانٹیج تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے باقی اس کی سیم سپیسیفیکیشنز ہیں انٹرنل فیول کے اندر یہ بھی 450 کلومیٹر یعنی کہ 450 کلومیٹر جا سکتا ہے ایک ڈیس ایڈوانٹیج تی 72 ٹینک کو یہ ہے کہ یہ ہیوی ہونے کی وجہ سے کیونکہ جو چائنیز ٹینک ہے وہ 33 ٹنز کا ہے اور یہ 41 ٹنز کا ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ چائنیز ٹینک سے کم ہے چائنیز ٹینک کی سپیڈ جو ہے وہ 70 کلومیٹر پر آور یعنی کہ 70 کلومیٹر پر آور ہے جبکہ اس ٹینک کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ 60 کلومیٹر پر آور ہے یہ ہیوی ہے اس سے اور اس طرح سے منوریبل نہیں ہے چائنیز ٹینک جو ہے وہ اس سے زیادہ منوریبل سمجھا جاتا بھی ہے اور ہیوی دوسری بات یہ کہ ان کا اب ایک نیمیسیز ہوتا ہے ہر چیز کا یہ جو گنشپ ہیلیکوپٹر ہیں ان کے یہ دشمن ہے ان گنشپ ہیلیکوپٹرز کو گلوان اور لڈاکھ ویلی کے اندر اس وجہ سے ڈپلائی کیا گیا کہ دوسرا ملک جو ہے وہ ٹینک کی یا آرمر بریگیڈ کی آنسلوٹ نہ کر دے چائنہ اپنے زی ٹین گنشپ ہیلیکوپٹرز استعمال کر رہا ہے اور انڈیا امریکن میڈ اپاچی ہیلیکوپٹرز استعمال کر رہا ہے اپاچی کے اوپر سولہ ہیل فائرز لگ سکتے ہیں جو چائنیس ہے اس کے اوپر بھی سولہ انٹی ٹینک میزائلز لگ سکتے ہیں اور یہ ٹینک کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں اور ٹینکز کو ایزی لی یہ تباہ کر سکتے ہیں ایک ٹینک کے اوپر اگر دو بھی فائر کی جائیں تو ایک سوٹی کے اندر کم سے کم آٹھ ٹینک جو ہیں وہ ایک ہیلیکوپٹر تباہ کر سکتا ہے آر ٹینک تباہ ہو جائیں اس آرمی کا موریل کافی حد تک ٹوٹ جاتا ہے جو فارورڈ اس کی جانے کی صلحیت ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے تو یہ جو چار ویپنز ہیں دو گنشپ ہیلیکوپٹر اور دو لائٹ ویڈ ٹینکز یہ اتنی ہائٹ کے اوپر جا کے اس وقت آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے کے اور اگر کبھی چائنہ اور انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو آپ نام سنیں گے وہ ٹائپ 15 ٹینک کا ہوگا ٹی سیمیٹی ٹینک کا ہوگا اور دو گنشپ ہیلیکوپٹرز جو کہ اپاچی اور زی ٹین ہیلیکوپٹرز ہیں ان کا نام آپ سنیں گے تو دوستو ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو آپ کو دینی تھی ہوپفولی آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز سیم ریکویس چینل سبسرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اور کومنٹ لاتمی کیجئے گا آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں ٹینک یو اللہ حافظ